اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم علی رسوله الكریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابه و بارک و سلیم محترم ناظرین و سامعین ڈیر ویورز اینڈ لسنرز السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائے کے ساتھ آپ کا محسبان محمد سحیل رضا امچدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین پروگرام کا آغاز میں کر رہا ہوں آج کے حالات وہ جو اسلام کی حکمت عملی ہے چونکہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود اسلام سے دور ہیں تو قرآن ہماری ان حالات میں کیا رہنمائی فرماتا ہے احادیث کریمہ میں کیا رہنمائی ہے تو ہم اس سے لاعلم ہیں جس کی وجہ سے ناظرین روز بروز ہمارے اپنے حالات بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں فکری اور عملی انتشار ہمارے ذہنوں میں رچ بس چکا ہے فکری انتشار یہ ہے کہ ان حالات میں ہمیں اپنی جان کا خوف اپنے معاشق کا خوف دامنگیر ہے کہ میرا کیا بنے گا کہیں میں بھی اس کا شکار نہ ہو جاؤں میں بھی موت کے موں میں نہ چلا جاؤں میرا کیا ہوگا میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا ہوگا تو آپ نہیں تھے تو کیا دنیا نہیں چل رہی تھی یہ بھی سوچئے نا یہ تو اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ دنیا چل رہی ہے لیکن یاد رکھنا کہ پوری دنیا والے چاہیں کہ آپ کو کوئی مرض آ جائے کوئی بیماری آ جائے کوئی وبا آ جائے اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ناظرین و سامعین کوئی بھی آپ پر یہ بیماری یہ وبا لاد نہیں سکتا اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے اور ساری دنیا والے مل کر چاہے کہ آپ پر کوئی وبا آ جائے کوئی مرض آ جائے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے وہ کوئی بیماری لا نہیں سکتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو پریکوشنز ہیں جو احتیاطی تدابیر ہم انہیں چھوڑ دیں ایسا نہیں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے جنہوں نے ان کو کھلا چھوڑا اور ارس کی یا رسول اللہ میں توقل کرنو فرمائنا توقل یہ ہے ہی نہیں توقل یہ ہے کہ آپ اسے باندھیں اس کے بعد اللہ پر توقل کریں تو تمام احتیاطی تدابیر ایسو پیس پر عمل کریں جو ہمارے اداروں نے ہمیں دیوی ہے اور پھر اس کے بعد ڈرے نہیں خوف نکال دیں ذہن سے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں پریکوشنز پر عمل کریں ایسو پیس پر عمل کریں لیکن پھر کریں توقل اللہ پر انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا کسی نے کیا خوب کہا کہ حادثوں کی زد میں آ کر مسکرانا چھوڑ دیں حادثوں کی زد میں آ کر مسکرانا چھوڑ دیں پھر کہتے ہیں کہ زلزلوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں لیکن اپنا کام رکھیے جاری رکھیے اب دیکھیں نا کہ ایک رپورٹ کے مطابق یہ بھی کہا گیا کہ اب زندگی اسی کے ساتھ بسر کرنی ہے تو ڈر کس بات کا خوف کس بات کا احتیاطی تدابیر پر عمل کریں جو کہ اس وقت نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا مساجد میں کسی حد تک ہو رہا ہے الحمدللہ میں خود اپنی مسجد میں اس کا بڑا خیال رکھتا ہوں کہ ایسو پیس پر عمل ہو الحمدللہ لیکن عام تو پر مارکیرس میں اور جگہوں پر نہیں ہو رہا تو میں لوگوں سے یہ بھی کہوں گا کہ خدا کے واسطے احتیاطی تدابیر کو نہ چھوڑیں اور اپنے کام کو جاری رکھیں انشاءاللہ اللہ بلعالمین بڑا کرم فرمانے والا ہے پھر ہمیں فکر معاش کیا بنے گا کیا ہوگا مجھے یہ بتائیں کہ پالنے والے پرورش کرنے والے آپ ہیں یا رب تعالیٰ ہے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ تو جیتے جی صحت سلامتی کے ساتھ بھی کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو یاد رکھیں کہ اس رزق کا ذمہ ہم میں سے کسی پر نہیں ہے اس رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا وا ہے وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عِلَىٰ اللَّهِ رِزْكُهَا فرمائے کہ زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ پر نہ ہو اللہ پر ہے یہ ہم پر نہیں ہے دیکھیں نا کہ رحم مادر میں جب بچہ ہوتا ہے تو کوئی راستہ اس کی خوراک کے لیے نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ وہاں بھی اسے خوراک پہنچانے کا بندوبست فرماتا ہے ماں کچھ نہیں کر سکتی باپ کچھ نہیں کر سکتا لیکن اللہ رب العالمین اس وقت بھی پال رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بطن مادر میں بچے کو پالتا ہے جو اللہ رب العالمین اپنے دشمنوں کو بھی پالتا ہے جو اللہ رب العالمین نظر آنے والی مخلوقات کو بھی پالتا ہے جو اللہ رب العالمین نا نظر آنے والی مخلوقات کو بھی پالتا ہے تو کیا ہم اس پر کیا خدا نہ خاصتہ بوجھ ہیں ایسا نہیں ہے رب تعالیٰ پرورش فرمانے والا ہے پالنے والا ہے رزق کا ذمہ اس کے ہے اور یہ اتنی بڑی طاقت ہے یہ یقین یہ یقین اگر ہمیں ہو جائے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ساتھ ہے تو ناظرین یقین جانے کہ کوئی آ کر آپ کو لاکھوں کروڑ روپے دے کوئی بڑا آدمی آ کر آپ کا ذمہ لے لے آپ کو اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی اس یقین کے ساتھ ہوگی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں پھر اسی پر توقل کرنا ہے دیکھیں نا کہ ہم تو کام کاش کرتے ہیں ہم تو کاروبار کرتے ہیں ازباب اختیار کرنے چاہیے اللہ رب العالمین مسبب الازباب ہے ازباب اختیار کیجئے بزنس کے لیے بھی کام کاش کے لیے بھی لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑی ہے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم دیکھتے ہیں کتنا کرام ایک چھوٹا سب پرندہ چڑیا ہے کیا وہ کہیں کام کرتی ہے کہیں نکری کرتی ہے یا وہ کہیں بزنس کرتی ہے نہیں وہ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی بھوکا واپس نہیں لاتا وہ بھی بھوکی نہیں سوتی ایک معمولی چڑیا بھوکی نہیں سوتی تو ہم کیسے بھوکے سو سکتے ہیں ہمارے رزق کا ذمہ ہمارے رزق کا رسپونسیبل اللہ رب العالمین ہے ذمہ دار ہے اور وہ تو تمام جہاں والوں کو پال رہا ہے تو کبھی بھی اس طرف نہ جائیں ہمارا کیا ہوگا ہماری جہان کا کیا ہوگا ہمارے معاش کا کیا ہوگا نہیں کوشش کیجئے لیکن در اور خوف اپنے دل سے نکالیے اور توقع کیجئے اللہ رب العالمین پر وہ آپ کو کبھی بھی خائب و خاسر نہیں فرمائے گا ناظرین مزید چیزیں بھی ہیں انشاءاللہ گاہ بگاہ میں ارز کروں گا آج کے لئے تہی کافی ہے